اسلام علیکم اس وقت جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ دونوں اہم شخصیات ہماری اپوزیشن کی جن میں میاں نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب دونوں ہسپتال میں ہیں بڑی دلچسپ اور عجیب صورتحال ہو چکی ہے اس وقت سیاست میں ایک طرف دھرنے کا موسم ہو رہا تھا اور دھرنے کی طرف مولان فضل الرحمن صاحب جا رہے تھے اور اسی دوران صرف چند دن پہلے دھرنے سے دونوں ہسپتال چلے گئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ دھرنے تک ہسپتال میں ہی رہیں اور اس دوران بھی ہو سکتا ہے ہسپتال ان کو رہنا پڑے یہ اچانک کیا ہوا ہے ایک تو طبیعت بگڑی ہے مگر بہت سی باتیں جوڑی جا رہی ہیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کچھ اہم ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں میاں نواز شیف صاحب سے کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح سے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ شاید ایک طرح سے کچھ ڈھیل دی گئی ہے یا جس کو اب ڈھیل کہہ لیں یا کچھ اس طرح کے ایک موقع فرام کیا گیا ہے اور ان کو اب مولانا فضل الرحمن سے ایک طرح سے دور کر دیا گیا ہے تو اب مولانا صاحب کے دھرنے کا کیا ہوگا ساری خبریں اب دونوں کی بیماری پر آ گئی ہیں اور مین خبر اب بن گئی ہے میاں نواز شیف صاحب کی طبیعت کی ناسازی اور اسی طرح سے زرداری صاحب کا ہسپرل جانا پیپلز پارٹی بھی اب اس بارے میں بات کر رہی ہے نون لگ بھی اب اس بارے میں بات کر رہی ہے اور مولانا صاحب کا دھرنہ اب کہیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا آپ کو خبروں میں تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے ایسے جیسے دھرنہ پیچھے چلا گیا ہے اور بیماریاں اب آ گیا آ گئی ہیں اور اب سوال ہی اٹھ رہے ہیں کہ یہ چند دن پہلے ہی ایسا کیوں ہوا ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری پر سیاست تو نہیں کی جا رہی سیاست نہیں ہونی چاہیے جبکہ بیانات پارٹیز کے ہی سیاست کے تناظر میں آ رہے ہیں کہ جناب ذمہ دار حکومت ہوگی ذمہ دار عمران خان ہوں گے اس طرح کی باتیں کہ ہی جا رہی ہیں لیکن اگر اب مولانا صاحب تو کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے فائدہ اٹھانے ہی کوشش کریں لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جیسے ان دونوں کو ہسپتال میں رکھا جائے گا کچھ سہولتے ان کو بہتر مل جائیں گی تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا صاحب اکیلے رہ جائیں گے اور اب جو بھی کچھ ہوگا کوئی اگر سہولت ملتی ہے تو وہ ان دو مین پارٹیز کو تو ہوگی جو پرائم سٹیک ہولڈرز ہیں اپوزیشن میں جو مین پارٹیز ہیں ان کے لیے تو کوئی بات چیت ہو سکتی ہے کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے دیگر کوئی معاملہ تیپ آ سکتے ہیں لیکن مولانا صاحب تنہا رہ جائیں گے اور مولانا صاحب کو تو اب کچھ نہیں ملنے والا تو وہ اس سارے سیناریو میں ایسے لگ رہا ہے جیسے تنہا ہو جائیں گے تو ایک عجیب سی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن ساری کٹھی تھی اور مولانا صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے ایک طرح سے اب ان دو بڑی شخصیات کی بیماری کی وجہ سے ہسپتال داخل ہونے کی وجہ سے ساری صورتحال سارا سیناریو چینج ہوتا نظر آ رہا ہے اور ملاقاتوں کی خبریں اور یہ سب آ رہی ہیں تو دھرنا ایسے لگ رہا ہے کہ ہونے سے پہلے ہی وہ ازادی مارچ ہونے سے پہلے ہی اس میں کچھ ایسی درادیں سی آ گئی ہیں کہ اس میں سے وہ ہوا ہی نکل گئی ہے اللہ حافظ